بھونی چوکیبل علاقے سے تعلق رکھنے والا تیس سالہ سوہل ایجاز نوفروری سے پرسرار طور پر لابتا ہے وہ بھونیشور کے آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس میں ایمی بی ایس کر رہا تھا سوہل کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ نوفروری سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے بھونیشور میں موجود سوہل کے والد کا کہنا ہے کہ سوہل نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ چندگڑھ اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہے مگر وہاں ایسی کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے پولس نے سوہل کے موبائل فون کو آخری مرتبہ کول کتا میں ٹریس کیا ہے اس سلسلے میں پولس کی ایک ٹیم وہاں جا رہی ہے پولس کو شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بنگلدیشی جہادی گروپوں میں شامل ہو بتا جاتا ہے کہ اس کے کمرے سے کچھ مشکوک خط ملے ہیں اس بیچ اس کے اہل خانہ کافی پریشان ہیں وہ سوہل کی سلامتی کو لے کر فکر مند ہے ان کا کہنا ہے کہ سوہل کافی ذہین ہیں انہوں نے ریاستی حکومت اور پولس سے مدد کی فریاد کی ہے بہت گریب لوگ ہیں سر یہاں اس ایریے کا یہ پہلا ڈاکٹر تھا سر تو پھر جب وہاں سے وہ سر نکلا دستاری کو تو پھر اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے ہم آپ لوگ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہے صحیح سلامت اپنی فیملی میں واپس آ جائے ہم بس اتنا ہی چاہتے ہیں سر اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ پتہ نہیں ہے سر ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے ہم کہاں جائے کہاں نہیں جائے سر اس کی بیسر جو بات اس کی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اگزیکٹلی شاید ساتھ تاریخ کو کچھ پیسے میں نے بھیجے تھے تو میں نے میسیج کر دیا تھا کہ اگر آپ کو پیسنگ کی ضرورت ہے تو آپ دیکھ رہیں آپ کے کونٹ میں پیسے بھیجی دی ہیں میں نے تو اس کے بعد تو میں گھر میں تھا نہیں کہیں کام سے کیا ہوا تھا تو میں نے گھر میں پھون گھر پوچھا میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھو اس کا اسریل کا پھون چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے میں نے جب پھون کال کیا تو اس کا وہ سوچا پا رہا تھا چل رہا ہے